رام رام جی تو دوستو آج ارجن اور حنوان جی کی ایک رس بری قطع سنائیں گے آپ کو تو ہوا کیا کہ ایک بار ارجن کے مند میں ابھی مان آ گیا کہ مجھ سے بڑا دھنوردن تو اس انسان میں اور کوئی ہے ہی نہیں تو جب شیر کرشن نے دیکھا کہ ارجن کے مند میں تو ہنکار آ گیا ہے تو انہوں نے سوچا اس سے اہنکار کو دور کیا جائے تو بھگوان جو ہے وہ اپنے بھکت کے مند میں اہنکار نہیں رہنے دیتے کیونکہ اہنکار سے بھکتی کا ناش ہو جاتا ہے تو شیر کرشن نے کہا کہ ارجن مجھے سندھیاں بندن کرنا ہے تو پاس ایک بھگیچہ ہے اس میں سے جا کر پھول توڑ لو تو جو ارجن تھے وہ گئے حنوان جی وہاں پہ اس باقی رکشہ کر رہے تھے تو ارجن نے پھول توڑے کچھ تو حنوان جی نے دیکھ لیا تو حنوان جی نے کہا چور کیا کر رہا ہے تو ارجن کو کروڈ آیا اس نے کہا چور کسے بول رہے ہو میں تو پوجہ کے لیے پھول توڑا ہوں تو حنوان جی نے کہا کہ تم نے کیا یہ جاننے کی کوشش کی اس بھگیچے کا کوئی مالک بھی ہے اور کوئی اس کی رکشہ کرنے والا مالی بھی ہے تو میں رام جی کا بھگت حنوان ہوں اور یہ رام جی کا بھگیچہ ہے تو اس کے سارے پھولوں پہ رام جی کا ہی حق بنتا ہے تو تم نے کیسے پھولوں کو توڑا تو انہوں نے کہا مجھے تو شریرش نے بھیجا تھا تو میں نے تو اس لیے پھول توڑے ہیں کہ ان کی آ گیا تھی اور انہوں نے پوجہ کرنی تھی تو حنوان جی ہسنے لگے بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر جاؤ جس کے بھگوان ہی چور ہیں تو اس کے بھکت کو کوئی کیا گئے گا تو ارجن جی کو پھر پروض آیا حنوان جی تو ہسی کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ماخن چور کی لیلا شریرشن نے کر رکھی ہے اور شریرشن اور شریرام ایک ہی ہیں لیکن ارجن کے من میں بہت بدھی تھی ارجن نے کہا ہاں میں جانتا ہوں رام جی کو اگر وہ اتنے بلچالی ہوتے تو بانوں کا پل بنا لیتے انہوں نے پتھروں کا پل کیوں بنایا تو حنوان جی نے کہا کہ وہاں رام جی کی سینہ میں اتنے وشال کائے وانر تھے بھالو انگت جیسے مہاویر یودہ تھے تو بانوں کا پل بلا کہاں ٹک پاتا اس لئے پتھروں کا پل ہی صحیح تھا اور رام جی نے جو کیا صحیح کیا اور صرف رام جی کا نام لکھنے پر ہی وہ پتھر تیار نی لگ پڑے ایسا پل نہ تو پہلے کبھی بنا ہے نہ بن سکتا تو ارجن نے کہا یہ بات غلط ہے میں ایک بانوں کا پل بناتا ہوں اگر تو آپ نے اس پل کو توڑ دیا تو میں آتم دہ کر دوں گا اور اگر وہ نہ ٹوٹا تو آپ میرے گلام ہنمان جی کہا ٹھیک ہے تو شرط لگ دی دونوں میں ہنمان جی نے وہاں پاس سے ایک نیدی تھی وہاں ایک پل بنا دیا ارجن جی نے ایک پل بنا دیا اپنے بانوں سے تو ایک بہت ہی مجبوط پل بنایا انہوں نے اپنی پورے جو دھنودر کلا تھی اس کا استعمال کیا تو ارجن نے من میں سوچا کہ اس پل کو تو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تو ہنمان جی کیا توڑیں گے تو جیسے پل بن کے تیار ہوا ارجن نے کہا ہنمان جی آپ پل پہ چڑھ کے اس کی پرکشہ لے لیں ہنمان جی نے کہا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہنمان جی نے تین بار جی شری رام کہا اور بہت ہی وشال قائد دہ دھار کر لیں اور ایک بھنکر روپ ان کا بن گیا تو اس روپ کو دیکھتے ہی ارجن کے تو رونگ ٹھڑے ہو گئے وہ تو تھر تھر کام پنے لگے اور ایک پگ ہی دھڑا تھا ہنمان جی پل پہ پل ٹوٹ گیا دراش ہو گیا تو جب پل ٹوٹ گیا تو ارجن کو بڑا دکھ ہوا اس کا ابھیوان چکنا چور ہو گیا تو وہ اپنی دے تیاغنے کے لئے تیار ہو گیا اس نے اپنی چیتا بنالی اور آتمدہ کرنے لگا ہنمان جی نے بہت روکا کہ اپنی آتمدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارجن تو ہار گیا کوئی بات نہیں بات ٹوٹا ہے اور کچھ نہیں گیا لیکن ارجن جو تھا گلانی سے بڑھا ہوا تھا وہ نس سے مس نہیں ہوا تو جیسے ہی اپنی چیتا تیار کر کے اس میں اگنی پرجلود کرنے لگا شریف برامن کے روپ میں پرگڑ ہو گئے کیونکہ لیلہ تو ساری شریف گرشن کی گئی تھی تو شریف گرشن نے کہا ارے یوک تو کیا کر رہا ہے آتم دھا کیوں کر رہا ہے بھری جوانی میں ارجون نے پہچانا نہیں بولا برامن دیوتا ایسے ایسے شرط لگی تھی اور میں ہار گیا انوان جی تو پہچان گئے انہوں نے کہا میں تو ان کو منا ارد کا نیڑنے کرنے والا تیسرا بھی کوئی تھا تو دونوں نے کہا تیسرا تو کوئی نہیں تھا ہم دونوں ہی تھے تو انہوں نے کہا نیڑنے کرنے والا تیسرا کوئی نشپکش وقت ہونا چاہیے تو ایسا کرو ارجون تم پھر سے پل بناو اور پھر سے حنمان جی ہیں وہ پل پہ چڑھیں گے تو میں تیسرا وقت ہوں گا اس کا نیڑنے کرنے والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ارجون نے پھر 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 بنایا حنمان جی نے پھر 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 دھے اپنی بنائی لیکن اس بار جب وہ پھر پھر قدم رکھا تو پھر پھر نہیں ٹوٹا تو حنمان جی کو براش چڑھے ہوا اور پھر حنمان جی واپس کنارے پہ آگئے ارجون کو براش چڑھے ہوا کہ یہ کیا ہوا پہلی بار پھر بڑی آسانی سے ٹوٹ گیا تھا تو لیکن جب ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور برہمان دیوتا جو پیٹ پہ کیا ہوا تو پھر شریرشن اپنے اصلی روپ میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پل تھا اس کو میں نے اپنے کندے کا سہانہ دیا تھا اور حنمان جی نے جو اشل کود کی اس کے قارن میری پیٹ پہ کچھ گھاو ہو گئے تو اب ایک بار ہرمان جی 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 گئے اور دوسری بار ارجن جی تو اب کسی کو آتمنہ کرنے کی یا کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لیلہ صرف ارجن کے اہنکار کو توڑنے کے لئے رچی گئی تھی تو یہ لو کتھا ہے اس کا ورنن کسی گرنت میں تو نہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہنکار میں ہمارے بھیتر میں آجاتی ہے تو کبیر جی کہتے ہیں جب میں تھا تب تو نہیں اب تو ہے میں نہیں جب تک ہمارے بیچ ہمارے من میں میں رہے گی تب تک پرماتما کا پرویش نہیں ہو سکتا اور اگر پرماتما کے ساتھ جوڑنا ہے تو اپنے اندر کی میں کو مٹا نہ ہی ہوگا دانے والد مٹا 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 مٹا